مہاں پر موڈی آکے بولتے نیشنلیزم وہ لوگ ان کے نیشنلیزم میں دوڑتے اب بی جے پی کو بتانا پڑے گا یہ نیشنلیزم ان کا کیا ہے کونسہ نیشنلیزم ہے آج ہمارے بھارت کے پدان منتری وزیر اعظم مطروں شری موڈی بینگلورو میں روڈ شو کیے روڈ شو کیے کچھ بیس کلومیٹر کا آپ بولتے ہیں آپ کو معلوم جب موڈی جی جب موڈی روڈ شو کر رہے تھے بینگلورو میں منیپور میں پچپن لوگوں کی موت ہو گئے فیفٹی فائی پیپل ہف ڈائن راجوری میں ہمارے پانچ سپاہیوں کو پاکستان سے آتنگوادی آ کر ان کی جان لے لیے مگر موڈی جی بینگلورو میں پچپن لوگ سیویل وار ہو رہی ہے منیپور میں سیویل وار ہو رہی ہے سمجھ میں آ رہا دماغ میں بات بائٹ رہی سمجھ میں آ رہا وہ ہٹلر کرتا تھا پھر ہٹلر نے کیا کیا پکچر بنایا اس کانگریزی نام اس پکچر کا شاید نائنٹی انیس سو چالیس میں ایٹرنل جو تھا اس پکچر کے ذریعے ہٹلر نے جرمنی کے جرمنچ میں یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور اس کے بعد کیا ہوا خطل عام ہوا یہودیوں کا موڈی جی ہٹلر نے ایسا کام کیا تھا ایٹرنل جو ایک پکچر بنائی تھی اس کا جرمن نام یاد نہیں آ رہا مجھے پھر وہ کرسٹالاک کا ایک واقعہ ہوا رائشتاک کو جلا دیا گیا اس کے بعد یہودیوں کا خطل عام ہوا یہ سمجھو بات کو آپ بھارت کے پرائیم منسٹر ہیں 133 کو جنتہ کا پرائیم منسٹر مگر کیا بول رہے پکچر کے پروموٹر بن گئے پرائیم منسٹر ایک پکچر کے ڈسٹریبیوٹر بن گئے ایک پکچر کے ڈائریکٹر پروڈیسر بن گئے موڈی جی دیش کے پدھار منتری اور آر ایس ایس سے ہم کہنا چاہ رہے سبا خاصل کرو ہٹلر سے سبا خاصل کرو ہٹلر سے کہ ہٹلر نے کیسے یہودیوں کو ستر لاکھ یہودیوں کو ختم کر دیا تھا کیسے نفرت پیدا کر دی تھی جرمنی کے جرمنوں میں کہ یہودی گندے ہیں غدار ہیں جھوٹے ہیں جرمنی کے نہیں ہیں یہ راہ پر کہیں وہ ہمارا ملک نہ چلا جائے اور پکچر دیکھ کر لوگ بول رہے ہیں اچھا آئیسس ارے آئیسس نے جو ویڈیو بنایا تھا اس آئیسس کے ویڈیو میں میری فوٹو تھی پوچھو گورمنٹ آف انڈیا سے انہوں نے ویڈیو کو نکالا ہو اس فوٹو میں آئیسس نے کہا کیسے تو دین ہوئے سی کو ختم کر دینا چاہیے یہ عجیب معاملہ ہے آئیسس میرے کو ختم کرنا چاہتی اور بھارت میں ناتورام گوٹسے کی ناجائز اولاد میرے پہ گولی چلاتی میں دونوں کے درمیان میں فس گیا یعنی میرا حال ایسا ہو گیا کہ فس گئی رضیہ خندوں میں ادھر انہوں بھی مارتے ادھر انہوں بھی گولی چلاتے خیر جو دنیا میں آتا ہے اللہ کے ولی نے تمہارے کان میں ازان دے دی اب تمہاری ازان ہو گئی اب صرف تمہارا جنازہ نکلنا باقی ہے تو میں تیار ہوں میں ڈرنے والوں سے نہیں ہوں میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے ڈرتا رہوں گا مگر آپ کو سچائی بیان کر رہا ہوں کہ پکچر کا پروموشن بھارت کے پریم منسٹر کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پریم منسٹر اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھیں گے ایسا برخہ پین کر کیا پریم منسٹر صاحب اس دیش کی آزادی میں کیا ہم نے حصہ نہیں لیا تھا آج آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پکچر ایسا ہے بھارت کے پدان منتری کا یہ بات اور پھر بجرنگ بلی کے نام پہ اوٹ دے کے بٹن دباؤ پریم منسٹر آف انڈیا آپ نے امبیٹ کر کے بناہوے سمبیدھان پر اوٹ لیا ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سمبیدھان کے نام پہ اوٹ دو سمبیدھان کو مضبوط کرنے کے لیے اوٹ دو اپنے اچھے نیتاؤں کو بناو مگر پریم منسٹر اپنے آپ کو ہمیشہ ایک مخصوص آئیڈیالوجی سے اپنے آپ کو خریب دکھاتے ہیں ڈلی میں گبر ہوئی تو بولے کپڑے دیکھ کر پہچان لو اتر پردیش میں گئے تو بولے قبرستان شمشان کی بات پدان منتری نے کی یہ پدان منتری کا معاملہ یعنی اگر آپ کانگریز کو اہندہ کی پولٹکس پہ اوٹ دیئے تو صدر آمائیہ بن سکتے اب نئی معلوم دیکھے خاموش بیٹھتے نہیں بیٹھتے مگر اہندہ کے نام پر ان کو فائدہ اور ہم کو کچھ نہیں ملتا یہاں پر نیشنلزم کے نام پر جو سچائی پر مبنی نہیں ہے آر ایس ایس کو فائدہ ہوتا تو اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی پاٹی کے ایک امیدوار کو ملے بنائیے صاحب دیں گے درگپا کا عبیدوار کا ارے زور سے بولو کیا موڈی سے ڈر ہو رہا کیا آر ایس ایس سے ڈر ہو رہا آپ کو آواز نہیں نکالیں گے در سے ارے زور سے بولو پتن کے نشان پہ پتن جبے گا پولنگ بود کو جانا نماز پڑھ لے کے لائن میں کھڑے رہنا اور پولنگ بود کو جا کے فوٹو لے کے میرے کو ڈیک کرو حسد بھائی پتنگ کریں گے آپ کریں گے ایسا فوٹو لوگ کہ کانگریس والے سمجھ میں نہیں آنا ہوں لوگوں کو اور بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے بی جے پی بہت زیادہ سونچ رہی ہے آج آپ دیکھ لو کرنا ٹکا میں بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنائے گی انشاءاللہ موڈی جی آپ کتہ بھی پھر لوگ آپ کیا کیا کرتے کر لوگ کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ کرپشن چپک چکا آپ کو چالیس پرسنٹ کیا کیا کرپشن ہے یعنی یہ اتنا کھائے یہ لوگ کہ کچھ بچائی نہیں ہنے کوئی کھایا تو بولتا نہیں بھائی تھوڑی بیریانی رکھ دیں گے دوسرے لوگوں کو کھانے دو انہوں تو کیا کیے پورا بھگونا اٹھا کے بھاگ گئے پورا برتن اٹھا کے بھاگ گئے ارے بیریانی کھا لیا وہ مٹھا تو چھوڑنا تھا مٹھا بھی لے کے بھاگ گئے کچھ بھی نہیں بچا اب کیا بھول رہے ہم نہیں کھائے ہم نہیں کھائے ارے تم کیا بولنا تم لوگوں کو تم بچائی نہیں کچھ اب کانگریس کو فکر یہ ہے انہوں بھگونا لے کے بھاگ گئے اپن کیا کھائیں گے درگپا بجوار کا مقابلہ بی جے پی سے ہے کانگریس تھرڈ پہ چلے گئی اب کانگریس نمبر تھری ہو گئی اب مقابلہ ایم ایم میں ہے اور بی جے پی میں ہے اگر آپ متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے تو بہت بڑی مجاریٹی سے انشاءاللہ ہوتا آنا یہ ہمارا بھائی کامیاب ہوگا اور یہ بہت تیز اجمی ہے انہیں نرم نہیں ہے انہوں انہوں نرم نہیں ہے انہوں سخط ہے انہوں سخط ہے سٹرانگ ہے سب اعتبار سے سٹرانگ ہے انہوں اس واسطے ان کو ٹکیٹ دیا میں ہے تو کیا ہوتا کوئی جیت پی گیا تو امو امو وہ ایسا ہے میں ان کو پہلے بولا بھائی صاحب تیار ہے نا بولے ہر اعتبار سے صاحب تم کیسا بولتے کر تمہیں میں بولا درگپا صاحب زیادہ نہ کو کرو خالی جیتو جیتنے کے بعد یہ غریبوں کے بھروسے کوئی شرمندہ ہونے مت دو اور جب یہ کامیاب یہاں پر مقابلہ بی جے پی سے ہے یہاں پر مقابلہ کمزوروں کا طاقتور سے ہے اور میری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے جو آخری لائن میں ان کو سامنے کی لائن پر لایا جائے مقدر کے فیصلے ہم کریں گے اہندہ کے نام پر سدرہ میہ یا پھر ڈی کے نیسیکلرزم کے نام پر نہیں کریں گے آپ کی آواز ہونا چاہیے میرے بھائی بھارت کی پارلیمنٹ میں پانسو چالیس لوگ سوا کے امپی ہیں لوگ بولیں گے آپ سے کہ درگپا بجوارٹ جیت جائے گا تو ایک عدمی یا دو عدمی کیا کرے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک عدمی کیا کر سکتا ہے دو عدمی کیا کر سکتے ہیں بھارت کی پارلیمنٹ میں پانسو چالیس امپی ہیں اگر میں اور امتیاز جلیل پانچ منٹ کے لیے تخریر سپیش دیتے تو بی جے پی کے تین سن پی کھڑے ہو کے بھائیٹ 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 اور ہم اپنی بات کرتے رہتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں ٹرپل تل لاکھ کا مسئلہ آیا کانگریس بی جے پی نے دیکھ لیا کہ کون دیوانہ کھڑا ہو کر پانچ منٹ میں دھجیاں اڑا دیا ٹرپل تل لاکھ کے قانون کی سی ڈبل اے کا قانون لایا موڈی نے تو میں نے بی جے پی کے تین سو امپیوں کے سامنے کرا موڈی مرز کالے قانون کو نہیں پانتا اس کو پھاڑ کے پھیک دیا یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا تم جب تک آواز نہیں اٹھاؤگے کوئی تمہاری سننے والا نہیں ہے جب بچہ روتا نہ تو تب ہی اممہ دودھ پلاتی بچہ روائے تو اممہ دودھ پلاتی نہ میں تم کو رونے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں نورانی کالنی کے لوگو میں تم کو رونے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں جس نے تم کو دس سال رولایا تم دس تاریخ کو اس کو دس ہزار مرتبہ رولاؤ میں تم کو رونے کو νہی کہہ رہا ہوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مذکراؤ مطمئن ہو کر اوٹ ڈالو مندلس کو تاکہ کرنا ٹکا کی مدھان سبا میں ایک آواز پہنچے کہ کمزوروں نے مل کر طاقتوروں کو ہرایا مظلوموں نے مل کر ظالم کی طاقت کو مسمار کر دیا